احباب ایکلام سمات فرمائیں بارہ نگمبر بروز جنرات باد مماد اشاہ بستی شیخہ والی نزد شاہ والا ہوتل گڑا کور بہت بڑی عظیم شان افل بلاد مصطفیٰ صدائی دارہی ہے جس میں عالمی شہدی افتسم خان الہاد کاری شہد محمود قادری صاحب سہیوال سے آپ تصیب لا رہے ہیں اور عظیم نگم افل پیرزادہ سید اکرم شاہ شاہ دلانی آپ بھی تصیب لا رہے ہیں آپ سب دوست کو شکت کی اپیل ہے میں افل میں شرکل فرما کے سواب دارا حاصل کریں آئیے آئیے اب میں دعوت ناصر پر چاہتا ہوں سنان خان صور میرے ملاد ربکاری رب نواز سیدی صاحب آپ تصیب لاتے ہیں استقبال کیلئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہت ساحمد نعرہ تکبیر موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتی وجود لوہ و کلم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سر و رکھ پر جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتی وجود لوہ و کلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں جو نمائیں آقا یہ تیرا اکسِ کرم نہ ہوتا تو بارگاہِ ازل سے تیرا خطاب خیر و امم نہ ہوتا نہ روحِ حد سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا نہ روحِ حد سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش کردگاہِ الفان اگر چراغِ حرم نہ ہوتا فروغ بخش کردگاہِ الفان اگر چراغِ حرم نہ ہوتا میرے دوستوں حضور punchで ذکر دیم خلصورت محفیل ہے میں نہیں چندہ پ Research augur صاحب دے اور طور درمیان جنگر میں زیادہ دے ہائے لوگاں بھائی ورہا حکم فرما رکھتے ہیں بس لیک عدیس بات صرف خودہ تردیمہ گفتگودہ اختتاء حضور دے ذکر دی محفل ماشاءاللہ بڑی خوبصورت صادق مارکیٹ والے ہیں یا محمد ریاض صاحب اور بھائی محمد شوکت صاحب دی زیر سدارت خوبصورت محفل کی نہ سجائے اللہ انہیں در اس کے دیندر پر قطاع فرمائے بس اتنی گلدہ سنا چاہنا کہ میرے حضور دے نام کر دو تو آ رہے ہیں بس اتنی گلدہ صرف اس حضورت سے مقصدہ ترجمات کر کے اجازہ جامع مانگ آدمی کیا دا آغاز حضرت آدم تو ہے کس چیز تو ہے حضرت آدم تو ہے میں آتا ہوں ارکی سنال بولیا کرو عالم انہار زیادہ بولیا کرو عالم انہیں دینے کوئی نہ کوئی نمی شہدہ میں سنانی ہوں گی آدمیت آغاز حضرت آدم تو ہے اس کو پہلے جو بھی ہے نور ہے حضرت آدم فرمائے دے جس وقت میری اندر اللہ نے روح خوکی نہ ہوئی تے میں ہوں سبتہ بابا رفاق و راسی میں پر سر چایا فرائی تو میں بیٹھے آؤ میں ایک ایک لفظ میں ترجمہ عرض کرتے بس صرف میں ترجمہ عرض کرنا ہے میں تقریب نہیں کرنی چونکہ میں علاقہ دا جامعہ مسجد برزا عبدی نجمیلی حضری یعنم کی ہے جس مسجد صدر جام محمد ریاض صاحب ہیں عاشق رسول اللہ نے در اس طرح اندر برکتہ فرمائے میرے اجلاقہ ہے حرائے وسیعہ ہے میں تقریب نہیں کرنی صرف اس حدیث مقصدہ ترجمہ عرض کرنا ہے حضرت آدم فرمائے جیدو اللہ نے میں پیدا کیتا وَنَا فَسْتُ فِيْهِ مِرُوْحِ اللہ میرے وچھ روح کو کی میں ستبیا ہوں رفاق راسی میں اپنا سر چایا فَرَا آئی تُو پھر میں دیکھیا اَلَا قَوَائِ مِنْ عَرْش میری نگاہ اللہ دے عرش دے ستونہ دے بھئی تیری نگاہ دا آلم ہو رے میری نگاہ دا آلم ہو رے حضرت آدم نبیاں نبیاں دا دادا ہے نبیاں دا باپ ہے نبیاں دا سردار نہیں ہے حضرت آدم ہے مقتدی امام ہے میرا سونا نبی بولو ہی تکر بڑھیں گی حضرت آدم ہے مقتدی امام ہے میرا سونا نبی نبی دے غلاموں سوچو جس نبی دا مقتدی زمین تے بیٹھ کے اجدے ستونہ نو بھیک سکدائے او دا امام مدین نے چبائے کے ساڑی میفے لنو بھیک سکدائے میفے لی اندر زمین تا کرو میں ہے توجہ کرنا حضرت آدم اور ماندر میں نے نگاہ اللہ دے ارش دے ستونہ تے بھی محمد رسول اللہ میں اللہ دا ناؤ بھی اللہ دے ارش دے ستونہ تے بھی محمد رسول اللہ کیلئی ہستی ہے اور میں آتم ایوی تے میرا یارے جیدی خاتر میں اللہ نے ساری قینات انہوں سے جاندے یہ حدیث پاندہ ترجمہ میں سے یادہ دیرہا ہی لیندہ چونکہ میرے مہمان ہیں میرے عددی جگہ ہیں ساڑھے تو سینئر بھی ہیں اور الحمدللہ حدیث سے بڑے ماہر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دیل مفقر اسلام دے شاگرد بھی ہیں میں صرف اتنی گل آج کرنا نبی دی تری سالہ زندگی زیری حضور دی تری سٹھ سالہ زندگی میں حضور دی پوری تری سٹھ سالہ زندگی دا مطالعہ کیتا ہے حضور نے پورے تری سالہ زندگی دے اندر کوئی دن کوئی وقت کوئی لمحہ بلکہ اینج آکھ لیے بیشوکر صاحب حضور نے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزاریا جتے رچ امت نو یاد نہ کیتا ہوئے حضور نے ہر وقت امت نو یاد کیتا ہے تے امتی دا بھی حق بنگا ہے جیڑا نبی پوری تری سالہ زندگی دے اندر حضور جس امت نو یاد رکھیں اس امتی دا بھی حق بنگا ہے سال بعد محمد نو یاد رکھیں سوڑے زبیدہ ملاب بھی منابے گا دی اندر اللہ میری آخری کا گول فرمائے تھکی ہے فکرِ رسا مدہ باقی ہے کلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے وافر داوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ